ہیلو نمسکار سبی سبی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کریک اگزام پوریو پر ایچ سی برتیوں سے ریلیٹڈ ہائی کوٹ کے فیصلے پر ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں جو آپ کے پانچ انگ کے قارن برتی ہیں رکی ہوئی تھی ٹی جڈی ریجلٹ کی بات کر لیں یا پھر گروپ ڈی کی برتی یا پھر گروپ سی کے اندر جہی کی برتی ہوئی گروپ ڈی برتی پر ہم چرچہ کریں گے اور ٹی جڈی برتی پر ٹی جڈی برتی کی اگر بات کریں جن کا آپ کا اگزام ہو چکا ہے ان کو ٹینشن لینے کی آوشتہ نہیں ہے اب جو آپ کا ریجلٹ ہے وہ آنے کے پورے پورے چانس ہیں اور جوائننگ کی اگر ہم بات کریں تو جوائننگ آپ کی جون تک ہو جائے گی کس پرکار آپ کا ریجلٹ آئے گا جیسے کہ اگر ہم بات کریں مانینیہ ہائی کورٹ کے دوارہ پانچ انگ کا وہ ہٹا لیے یعنی کی اب جو آپ کا ریجلٹ آئے گا وہ پانچ انگ کے بغیر آپ کا ریجلٹ تیار کر دیا جائے گا یہیں پر بات کر لیتے ہیں آپ کے گروپ ڈی برتی سے ریلیٹ کافی کنڈیڈیٹ کے یہ من میں ڈاؤٹ بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے جوائن کر رکھا ہے ان کو اب باہر نکلنا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ گروپ ڈی کے اندر جو بچے جوائننگ ہوئے تھے وہ ویڈاؤٹ پانچ انگ کے ریجلٹ آیا تھا اب اس بار بھی یہی چیز ہے کہ گروپ ڈی برتی کے اندر بھی پانچ انگ کے بغیر یعنی کی پانچ انگ کو ختم کر دیا گیا اور گروپ ڈی کے اندر جو سیس بچے ہوئے ہیں بھرنے وہ ریجلٹ آپ کا پانچ انگ کے بعد جاری کر دیا جائے گا یعنی کی ویڈاؤٹ پانچ انگ کے آپ کا ریجلٹ جاری ہو جائے گا کسی پرکار کی ٹینسل لینے کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی برتی ہے رد نہیں ہوگی یہ ہائی کورٹ کا پینسلہ آیا ہے اور گروپ ڈی تیجڈی برتی سے پانچ انگ کے نمبر ہے ختم کر دیا گے گروپ ڈی تیجڈی برتی گروپ ڈی برتی سے ریلیٹیڈ کسی بھی پرکار کی انہی جانکری کے لیے آپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر سکتے ہو بھگوان کرے آپ سبھی قسم میں صبح ہو